موسیقی 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 آج کے وڈیو میں آپ کو بتاؤں گی چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جوشو خرور سے شروع کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کہیں گیدرنگ ہوتی ہے تو آبیسلی اس کے اندر بدمزگی ضرور ہوتی ہے اور اسی طرح لاہور جلسے کے اندر بھی ہوا میں حیران اس بات پہ ہوں کہ مرد حضرات تو جلسوں میں جاتے ہیں لیکن خواتین جب جاتی ہیں نو ڈاؤٹ کہ ان کا بہت جذبہ ہوتا ہے وہ جانا چاہتی ہیں لیکن ان کو اس بات کا اچھے طریقے سے پتا ہوتا ہے کہ جہاں وہاں پر بھیڑ بہار ہوتی ہے وہاں پر اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ بڑے خطرناک ہو جاتے ہیں کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک خاتون جب ایک بس میں سفر کرتی ہے ایک ٹرین میں سفر کرتی ہے یا کسی ایسی جگہ پر سفر کرتی ہے جہاں پر چالیس پچاس مرد ہوں اور ایک اکیلی خاتون ہو یا دو تین عورتیں ہوں آپ مجھے بتائیں اپنے ایمان سے آپ بھی پاکستانی اگر ہیں تو آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خاتون خیریت سے اللہ معاف کرے اللہ رحم کرے لیکن وہ بینا کسی کا کوئی جملہ سنیں بینا کسی کی کوئی آواز کسے بینا کسی کی چھیڑ چھاڑ کے وہ گھر واپس آ جائے ایسا پوسیبل ہے گیدرنگ کی بات کر رہی ہوں ویسے تو آپ سوفیسٹیکیٹڈ طریقے سے کہیں پر بھی جا سکتے ہیں اپنی گاڑی میں بھی جا سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں لیکن جہاں جو ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر جلسے ہوتے ہیں میں صرف پی ٹی کی بات نہیں کر رہی میں اوورال تمام پارٹیز کی بات کر رہی ہوں کہ جہاں پر خواتین جب جاتی ہیں تو وہ کیا سوچ کے جاتی ہیں پھر بعد میں ان کے کپڑے بھی پھڑتے ہیں پھر تھپڑ بھی پڑتے ہیں مکے گھوسے بھی وہاں پر لوگوں کو پڑتے ہیں لیکن وہ کیا جذبہ ہوتا ہے جو ان کو وہاں لے جاتا ہے حالانکہ ان کو اچھے طریقے سے پتا ہوتا ہے کہ آدمی وہاں پر چھیڑیں گے لہور جلسے میں آپ لوگوں نے اوورال دیکھا جتنا کراؤڈ تھا ہر جلسے پھڑتے ہیں تو اس میں شہر پر پسند جو اناثر ہوتے ہیں اور ویسلی ان کا ہونا ضروری ہوتا ہے تو اگر مجھے کوئی کوئی کوپی رائٹ سٹریک نہ آئی تو میں آپ کو یہاں پر کچھ دکھانا چاہتی ہوں آپ دیکھیں quem کچھ دکھانا چاہتی کچھ دکھاناد تم دیکھیں موسیقی 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 لہو کو گرمایا گیا وہ بھی آپ نے دیکھا جلسے میں بہت سارے لوگوں کی شرکت تھی حالانکہ ایجنسز نے چلو یہ ریپورٹ دی تھی کہ وہاں پہ بارہ پندرہ ہزار لوگ تھے لیکن اگر ہم بچیس پچیس تیس ہزار بھی کر لیں چلو پچیس تیس ہزار نہیں آپ چلو ایک لاکھ افراد کرلو تو سوشل میڈیا پر اس پر بہت زیادہ مقبول ہیں خان صاحب اور میں نے کچھ کمنٹس جو ہیں وہ شارٹ لسٹ کیے ہیں جن کو پڑھ کے مجھے تھوڑا دکھ بھی ہو رہا تھا کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کو لیڈر کی جگہ دینی چاہیے اس کو خودانہ خاصتہ آپ کو نبی نہیں بنا لینا چاہیے لیکن افسوس کے ساتھ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہمائے لوگوں کی شاید منٹیلیٹی ہی ایسی ہو گئی ہے کہ اگر آپ انہیں روکو بھی تو آپ کو گالیاں دیتے ہیں سب سے پہلے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا سکرین کے اوپر وحید میلنگ کے نام سے ایک آئی ڈی ہے انہوں نے لکھا کہ اس جنگ میں خاندان اور شخصیت تو کیا ہم اسلام بھی چھوڑ دیں گے اگر عمران خان خکم دے تو ہم اسلام بھی چھوڑ دیں گے اور پھر آگے وہ دوبارہ سے اس بات کو ایمفیسائز لکھ رہے ہیں کہ ہاں ہم چھوڑ دیں گے لارڈ اف ورگوز پی ٹی آئی نے لکھا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارا خدا بھی چوروں سے مل گیا ہے اور آگے وہ کہتے ہیں کہانی ہے خدا کی مدد اور آگے وہ لکھتے ہیں کیوں نہیں حق پر چلنے والوں کا ساتھ دے رہا یعنی اللہ اور پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ حق اور باطل کی جنگ میں باطل کو سزا کیوں نہیں ہو رہی ان کو بہت جلدی ہے کہ حق اور باطل کو سزا ہو جائے اس کے بعد حافظ محمد حماد قادری کے نام سے ایک آئی ڈی ہے جنہوں نے آگے ایموجی بھی لگایا ہے فیلنگ سیڈ اور آگے وہ محمد حماد جو ہیں انہوں نے تو خان صاحب کی پکچر لگائی ہے اس کے نیچے کومنٹ سیکشن میں اماع اللہ نام کی ایک آئی ڈی ہے انہوں نے لکھا کہ اگر اس دور میں نبوت ہوتی تو خدا کی قسم عمران خان اس وقت کا پیغمبر ہوتا تو بس تفار میں پڑھ رہی ہوں میں تو ریڈ کر رہی ہوں زاکر خان کہتے ہیں کہ شکریہ عمران خان ٹیم کو واپس اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا اور تم عمران خان کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے یہ جو نون مسلم لوگ ہیں من کو بتا دو کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ رحمان جس کا ٹائٹل بھی یہ ہے اور پوری سورہ رحمان اگر آپ بیس سے پچیس منٹ کی سنتے ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالی بار بار اس چیز کو دھوراتے ہیں کہ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے تو لیکن وہ یہاں پر عمران خان کا نام لکھ رہے ہیں اس کے بعد انجینئر امتیاز الرحمان ہے انجینئر صحابہ ہیں لیکن وہ لکھ کیا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان نے میری ماں سے زنا بھی کیا تب بھی میں عمران خان کو سپورٹ کروں گا روک سکو تو روک لو نہیں بھائی ہم آپ کو نہیں روک سکتے آپ کا جو دل کرے آپ کریں سوشل میڈیا تو میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ بے لگام گھوڑے کی طرح ہے زاکر خان کہتے ہیں کہ عمران خان اگر پہلے زمانے میں ہوتے تو یقین کرے پیغمبر ہوتے قدر کرو لوگو ان کی اور ان کے پیچھے چلو اور اللہ کا بھیجا ہوا تحفہ ہیں خان صاحب تو یہ کچھ کومنٹس ہیں یعنی کہ سوشل میڈیا پہ جو میں پڑھ رہی تھی اور پھر میں نے سوچا کہ میں آپ تو ان کے ساتھ بھی شیئر کرلوں عمران خان صاحب کی مقبولیت میں تو بلا شبہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتے کہ ان کے جلسے چھوٹے ہو رہے ہیں یا کہا ہی نہیں جا سکتا کہ نوڈ آؤٹ کے وہ ریکارڈ توڑے ہیں لیکن خان سب کو چاہیے کہ وہ اپنے فالورز کو تھوڑی سی تنبیہ کریں ان کو سمجھائیں کہ آپ کو کس راستے پر چل نکلے ہو بہرحال اب ہم آ جاتے ہیں جی امریکی سازش کی طرف اوریا مقبول جان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے ایک ثبوت دیا ہے ہم نے اس ثبوت کا پوسٹ ماتم کیا ہے میں آپ کو دکھا ہوں تو یہاں سکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں اوریا مقبول جان صاحب کو پرسنلی میں جانتی ہوں اور میری بہت پسندیدہ میری فیورٹ پرسنلیٹی ہے میں نے ان کا ہوم ٹوئر بھی کیا تھا میں ان کے گھر پہ بھی جاتی رہتی ہوں تو انہوں نے کہا کہ اور ان کا ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں انہوں نے لکھا کہ امریکہ کے سینیٹرز تک گواہی دے رہے ہیں کہ امران خان کی حکومت سی آئی اے نے سازش سے بدلی ہے لیکن پاکستان کا سیاسی تاثب ہمارے عظیم صحافیوں اور دانشوروں کو سچ ماننے سچ جاننے اور سچ بولنے سے روکتا ہے اور اس کے نیچے انہوں نے شیئر کیا ہے جی سنثیا مکنی پی ایش ڈی کے نام سے ایک آئی ڈی ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے اوریا مقبول جان صاحب کا کہ یہ جو سنثیا مکنی پی ایش ڈی ہیں بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی ایک سینیٹر ہیں اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے اور سنثیا مکنی کا جو انہوں شیئر کیا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ وہ لکھتی ہیں the US had a big hand in the overthrow of عمران خان آف پاکستان یعنی عمران خان کو نکالنے میں US کا ہاتھ ہے CIA کا ہاتھ ہے اور اس میں وہ سب سے پہلی جو بات ہے دیکھیں کسی بھی چیز کی تصدیق کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اوریا مقبول جان صاحب کا جو آپ دیکھ رہے ہیں twitter handle جہاں سے یہ شیئر کیا گیا ہے وہ ان کا verified account ہے جبکہ یہ سنثیا مکنی کا جو ہے یہ verified account نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اوریا مقبول جان صاحب یقیناً میرا ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ account ہی verified نہیں ہے اس کے بعد اگر ہم ان کو گوگل کریں چلیں جی آپ بھی میرے ساتھ گوگل کریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ آپ کے سکرین شوٹ اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں سنثیا مکنی کی ڈیٹیل تو آپ دیکھیں گوگل کر کے آپ ابھی بھی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ثبوت کے ساتھ میں آپ کے ساتھ یہاں پر سکرین شوٹ شیئر کر رہی ہوں اس میں سب سے اوپر دیکھیں جہاں پر ان کا نام لکھا ہے اس کے نیچے لکھا ہے فارمر یونائٹڈ سٹیٹس ریپریزنٹیٹیو یعنی کہ یہ اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ہے یہ پرانی ایک سیاستدان ہے اور یہ ایک پولیٹیشن ہے اور ان کا تعلق جو ہے وہ جورجیا یونائٹڈ سٹیٹ سے ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک پرانی پروفیسر بھی ہیں بنگلہ دیش کی نورت ساؤتھ یونیورسٹی آف بنگلہ دیش کی اور یہ میمبر ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کی تو مطلب سوری میمبر تھیں ڈیموکریٹک پارٹی کی اور یہ فارمر یعنی کہ ریپریزنٹیٹیو ہیں یعنی کہ ان کا امریکہ کی کسی گورمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ ہی ان کا کوئی تعلق ہے اور نہ ہی اس طرح کا کوئی بیان دے سکتی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں اوریا مقبول جان صاحب آپ کی تھوڑی سی تصیح یہ کرانا چاہوں گی کہ پہلے آپ چیک کر لیں کہ جس اکاؤنٹ سے کیا گیا ہے وہ اکاؤنٹ ویریفائیڈ بھی ہے یا نہیں تو وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ مشکوک ہے وہ ویریفائیڈ نہیں ہے اب ہم چلتے ہیں جناب اگلے پوائنٹ کی طرف کہ میرے جو خان صاحب ہیں وہ آنے والے دنوں میں بہت بڑی مصیبت میں پھسنے والے ہیں کیونکہ جو لوگ ہیں وہ صرف جلسوں میں شرکت کر رہے ہیں صرف ناج گا سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے خان صاحب کے اوپر بہت بڑے بڑے مقدمات آنے والے ہیں ایک تو میں نے بشرا بی بی والا مقدمہ آپ کو بتایا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سن دو ہزار چودہ میں خان صاحب کے اوپر ایک کیس چل رہا ہے فورن فنڈنگ کا فورن فنڈنگ کے کیس کے مطابق میں آپ کو بتا دوں 65 لاکھ ڈالرز جو ہیں وہ ان کے اکاؤنٹ میں آئے تھے جو کہ ممنوع فورن فنڈنگ تھی یہ ممنوع فورن فنڈنگ کا ورڈ میں نہیں ہیوز کر رہی ہے بلکہ ہائی کورٹ یوز کر رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تیس دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ آنے والا ہے اور اس فیصلے کے نتیجے میں یہ بات ثبوت کے طور پر میں آپ کو بتا رہی کہ شام احمود قریشی نے بھی اس چیز کا جو ذکر ہے وہ اپنے جلسے میں کر دیا ہے ہونے کیا جا رہا ہے ہونے یہ جا رہا ہے کہ یہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے اس میں امریکہ اسرائیل اور انڈیا سے خان صاحب کو ممنوع فنڈنگ جاری ہوئی تھی جس پہ پوچھا یہ گیا تھا کہ آپ ہمیں ان اکاؤنٹس کے بارے میں ڈیٹیلز نے جو کہ خان صاحب نہیں دے پائے تھے اور اسی کیس کا فیصلہ جو سن دو ہزار چودہ سے چل رہا تھا دو ہزار بائیس میں اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں خان صاحب کو یہ سزا ہونے جا رہی ہے کہ ان کی جو پارٹی ریجسٹریشن ہے اس کو کینسل کیا جا رہا ہے اس کو واپس لیا جا رہا ہے مبیان طور پر اور ان کا جو سمبل ہے یعنی کہ بلہ تحریک انصاف کا جو نشان ہے اس کو تحلیل کیا جا رہا ہے کینسل کیا ہے پارٹی ریجسٹریشن کو تحلیل کیا جا رہا ہے ان کا سمبل جو ہے وہ ان سے واپس لیا جا رہا ہے اس کے علاوہ آرٹیکل ٹو ون ٹو کے تحت ان کی پارٹی کو ختم بھی کرایا جا سکتا ہے ان کو سزا کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب وہ مزید اس پارٹی سے سیاست نہیں کر سکتے الیکشن نہیں لڑ سکتے اس کے علاوہ ان کو تین سال کی اس کے اوپر سزا بھی ہو سکتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے اوپر آرٹیکل ون سیونٹی ون اور ون سیونٹی فور بھی مبیانہ طور پر لگ سکتا ہے تو یہ خان سب کے لیے آنے والے دن بہت مشکل ہونے والے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے یہ کہا ہے کہ آرٹیکل سیونٹین پر بھی غور کریں اور اس میں جو ہے خلاف قانون جو ہے وہ اس کو کل ادم قرار دے کے جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے اس کے علاوہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو توشا خانہ کا کیس بھی خان سب کے اوپر چل رہا ہے اور اسلام آباد ہائی کوٹ نے اب یہ اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو توشا خانہ کی مکمل تفصیلات ہیں ان کو پبلک کر دیا جائے یعنی کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ خان سب نے صرف شاید ایک گھڑی لیا ہے لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک گھڑی نہیں ہے وہ بہت سارے قیمتی انعامات ہیں تحفے ہیں جو کہ خان صاحب نے بیچے ہیں اور اس کے لیے اب اسلام آباد ہائی کوٹ نے کہا ہے کہ اس کو پبلک کیا جائے اس کے بعد آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ خان صاحب کے اوپر ایک بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ الہان عمر نامی جو خاتون ہے امریکی کانگریس کی رکن ہیں انہوں نے جب دورہ کیا تو انہوں نے خان صاحب سے جب ملاقات کی تو اس میں خان صاحب نے جو اپنا اعلامیاں جاری کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہماری کیا کیا بات چیت ہوئی اس میں امریکی سازش کا کوئی بھی تعلق نہیں تھا اس پہ کیا ہو رہا ہے کہ جو مخالفی نے ان کو موقع مل گیا ہے کیونکہ خان کی پارٹی سے تھی وہ انکار کر دیتے ان کو ملنے سے وہ کہتے کہ بھئی میں آپ سے نہیں مل سکتا جب تک کہ آپ لوگ جو ہیں اس چیز کو کلاریفائی نہیں کرتے لیکن خان صاحب نے کیونکہ اب ان سے ملاقات کر لیا تو اس لئے مخالفین کو موقع مل گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ خان صاحب کے اوپر ایک اور کیس بن گیا ہے اور وہ ہے جی خان صاحب کا جو بنی گالہ ہے وہاں سے جو پی ایم آفس تھا وہ صرف پندرہ منٹ کی مسافت پہ تھا اگر وہ چاہتے تو وہ گاڑی پہ بھی جا سکتے تھے لیکن خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بہت عرصہ پہلے ان کے بارے میں یہ سکینڈل آتا رہا کہ وہ ہیلیکاپٹر یوز کرتے ہیں جب فواد چودری نے یہ بھی کہا تھا کہ پچپن روپے لیٹر کے حساب سے ہے تو وہ سستہ ہی پڑتا ہے تو اب جو ہے نا یہ بھی رپورٹ آئی ہے کہ خان صاحب جو ہیں عداد و شمار کے مطابق ابھی تک ایک عرب روپیہ ان پونے چار سال میں خرچ کر چکے تھے ہیلیکاپٹر کے آنے جانے کی مد میں جو صرف پیٹرول پہ ان کا یا پیٹرول نہیں مطلب جو فیول ہوتا ہے اس کی مد میں جو خرچ ہوا ہے تو اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو چھٹی نیوز ہے پانچ تو میں آپ کو دے چکی ہوں چھٹی نیوز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو وزراء ہیں ان میں بہت زیادہ غصہ پایا جا رہا ہے کس بات پہ جو ہمارے کورسپونڈٹ نے ابھی تک ہمیں نیوز دیا وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جنرل فیض حمید نے بریفنگ دی اور وہاں پہ جنرل باجوا بھی موجود تھے وزیرستان کا ان کا جو ہے وہ ٹور تھا اور ہمارے جو پرائم نیسٹر ہے موجودہ یعنی کہ شہباز شریف صاحب وہ بھی وہاں پہ موجود تھے جنرل باجوا بھی تھے اور جنرل فیض حمید ان سے کتنا ان کا معاملہ جو وہ گھمبی چل رہا ہے اس کو بھی مشکوک کیا گیا ہے تو اس کو لے کر بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کافی غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور آج کے ویڈیو میں اب جناب میں اس کو سم اپ کرتی ہوں تاکہ آپ کو پتا چل دے کہ میں نے آج آپ کوئی ساتھ کیا کیا چیزیں شیئر کی ہیں آج کے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کتنا پر جوش جلسہ ہوا ہے لیکن اس کے باوجود خان صاحب کے اوپر کون کون سے کیسز ہیں اور آنے والے دنوں میں ان کے اوپر کیا کیا مصیبت آ سکتی ہے ان کو کون کون سے سزا بھگت نہیں پڑ سکتی ہے آج کے ویڈیو کے اندر جو ہے میں نے آپ کو دکھایا کہ جو جو وہاں پر نازیبہ قسم کی چیزیں ہوئیں اور وہ بھی میں نے آپ کو ساتھ شیئر کیا ہے سوشل میڈیا کے کچھ میسیجز میں نے آپ کو ساتھ شیئر کیا ہے اور یہ بتانے کے لئے کہ امریکی مداخلت ہوئی ہے یا سازش ہوئی ہے اور ساتھ ہی میں نے آپ کو خان صاحب کے مقدمات کے علاوہ جنرل فیض حمید کے بارے میں بھی بتایا اب ان تمام پوائنٹس کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں خان صاحب کی حمایت کے لئے کیا وہ خان صاحب کو ان کیسز سے بچا سکتے ہیں کیونکہ گراؤنڈ ریالیٹی پہ ہمیں بات کرنی پڑے گی آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں خان صاحب جو ہیں ان کے لئے کیا کیا راستے بچ گئے ہیں یا ان تمام پوائنٹس کے بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں اور یہ بھی آپ لوگوں نے مجھے پلیز کومنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ آپ چاہے کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نون لیگ جس بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں جب ان کے جلسے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے ادوار میں تو کیا آپ اپنی فیملیز کی جو خواتین ہیں ان کو allow کرتے ہیں کہ وہ جلسوں میں جائیں کیا آپ ان کو جانے دیتے ہیں یا نہیں جانے دیتے ہیں پلیز یہ ضرور میسا شیئر کیجئے گا میں آپ کا انتظار کروں گی اور پرسنلی آپ کو وہاں پر جواب دوں گی مزید خبریں ولوگز انٹرویوز اور ساسی تجزیر جانے کے لیے میرے ساتھ چینل کو سبسکرائب کا لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نکے پانو